بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیق سامعین گرامی آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ بھی رو پڑھیں گے حضرت ساسا بن ناجے رضی اللہ عنہ دروازہ رسول پر قلمہ پڑھنے آئے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے حضر رقم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جہالت میں ہم نے جو نیکیوں کی ہے ان کا بھی اللہ ہمیں عجر عطا کرے گا کہ اس کا بھی عجر ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو اونٹ کم ہو گئے میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دونوں اونٹوں کو ڈھونڈے لگا میں اپنے اونٹوں کو ڈھونتے ڈھونتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی عبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا ایک پڑھا آدمی جارونوں کی نگرانی پر بیٹھا ہوا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے تھے تمہارے ہیں تو تو لے جا انہی باتوں میں اس نے پانی بھی مگوا لیا اور چند کھنجورے بھی آ گئی میں پانی پی رہا تھا اور کھجورے بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کے بیٹا میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے دفن کرا دوں گا میں اپنی گردن اپنے دامات کے سامنے جھگا نہیں سکتا میں بیٹی کی پدائش پر آنے والی مصیبت پرداشت نہیں کر سکتا میں ابھی دفن کرا دوں گا حضرت ساسا بن ناجے رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کے بیٹا اس نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کرا دے گا کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دوگے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو بچی دے دو کہنے لگا نہیں دو نہیں کہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لیں گے حضرت ساسا بن ناجے رضی اللہ عنہ ارس کرنے لگے ایک آدمی میرے ساتھ بجھوائیں مجھے گھر چھوڑ آئیں میں اونٹ اسے واپس دیتا ہوں یا رسول اللہ میں نے تین اونٹ دے کر ایک بچی لے لی اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا نکرانی اسے دودھ پلاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی میری داری کے بالوں سے کھیلتی وہ میرے سینے سے لگتی حضرت عکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے نیکی کا چسکہ لگ گیا پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین اونٹ دے کر بچی لائے کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں پلتی ہیں حضرت عکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کیا میرا مالک مجھے اس کا عجر دے گا کہتے ہیں حضرت عکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا داری مبارک پر آنسو گرنے لگے انہوں نے مجھے سینے سے لگایا میرا ماتھا چون کے فرمانے لگے یہ تجھے عجر ہی تو ملا ہے رب نے تجھے دولتِ امان عطا کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا عجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا اللہم سلی علی محمد علی محمد سبحان اللہ یا اللہ ایسا ایمان اور ایسی استقامت ہم سب کو نصیب فرما رب نے نیک بندوں میں شامل فرما آمین یا رب العالمین جی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں شکریہ